بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام ابرار ہیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر ہیدر ٹی وی امید ہے کسان بھائیوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں کماند کی فصل کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات فرام کرنے والا ہوں کسان بھائیوں کماند کی فصل کے بارے میں تمام مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں کیونکہ کماند کی فصل ایک سالانہ ایک سال کی فصل ہے اور اس پر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تب جا کر اس کی پیداوار حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ سالانہ فصل ہے باقی فصلیں تو سال میں دو مرتبہ کاش کی جا سکتی ہیں مگر یہ کماند سالانہ فصل ہے 365 دن پورے لے جاتی ہے تو کسان بائیوں اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی درکار ہوتی ہے کیونکہ یہ سالانہ فصل ہے اس سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے شروع سے لے کر انڈ تک مراحل بہت ہی اہم ہوتی ہے آج میں صرف اور صرف آپ کو کماند کے میار اور دنیا میں کماند کی کیا ایوریج ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فرام کروں گا اور اس کے بعد کماند کس طرح کاش کیا جاتا ہے یہ پریکٹیکل دی طور پر آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کماند کی فصل کو کاش کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں کیونکہ جب تک آپ پریکٹیکل کماند لگتا ہوا نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں حاصل ہوگی کسان بھائیوں کماند کی فصل دیکھنے میں تو بہت ہی خوشکوار فصل ہوتی ہے لوگ اس کی چینی حاصل کرتے ہیں اس سے روح حاصل کرتے ہیں اس سے گڑ بناتے ہیں اس سے مختلف مٹھی اور مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں ویسے تو ہماری زندگی میں یہ بہت ہی کامن چیز ہے مگر اس کی پیداواری صلاحیت کو دیکھا جائے تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ کماند کی فصل اتنی اہم ہے جس سے ہمیں شگر حاصل ہوتی ہے کسان بھائیوں گناہ دیکھنے میں تو بہت ہی موٹا اور خوبصورت نظر آتا ہے مگر اگر اس کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں تو اس میں بہت ہی انتہائی اہم مرائل آتے ہیں جن کو تیہ کرنے کے بعد یہ ہم تک آتا ہے اس کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں تھوڑا ایسا کماند کا تاروخ کراتا جاؤں کماند پاکستان کی ایک اہم ترین فصل ہے پاکستان کی فی ایک کڑ پیداوار دنیا کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اس وقت برازیل بارہ سو من فی ایک کڑ پیداوار اوسط کے سات پہلے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان چھ سو پینتالیس من فی ایک کڑ پیداوار کے ساتھ دسویں نمبر پر ہے جی ہاں ناظرین دسویں نمبر پر ہے جبکہ رکوائے کاشت کے لحاظ سے پاکستان پانچویں نمبر پر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی پیداوار کام ہے میں یہاں پر تھوڑے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کماند کی فصل کی پیداوار اس لیے پاکستان میں کام ہے کیونکہ یہ ایڈیل ٹائم پر پاکستان میں کاشت ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بہترین ٹائم ہے ستمبر کاشت مگر ہم اس کی کاشت کرتے ہیں جناب ستمبر سے لے کر مئی تک تو اس کی پیداوار کم ہوتے ہوتے بلکل ہی کم ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب تک اس کو فل ٹائم اور مکمل معلومات کے ساتھ حاصل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ پیداواری صلاحیت مکمل نہیں لے گا پاکستان میں کماند کی فیقر پیداوار بڑھا کر کماند کی فصل کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے جی ہاں کسان بھائیوں اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہترین اور سب سے پہلا لائے عمل یہی ہے کہ کماند کو ٹائم پر کاش کریں کوشش کریں کہ ستمبر کاش کماند کریں تاکہ سردیوں میں اس کی پوٹ شوٹ اچھی ہو اور جنوری فرگری میں آ کر وہ ایک عروج بھی ہو جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو میں آج آپ کو کماند لگوانے کے بارے میں مکمل معلومات فرام کروں گا کماند آپ کس طرح لگائیں گے آپ نے رکبے کو خوشت وقتر میں تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا رکبہ خوشکو اور باریک زمین تیار کروانی ہے اور اس میں کھیلے نکالنے کے بعد ہی آپ نے اس میں کماند لگانا ہے تو کماند کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ستمبر میں کاشت ہوگا تو ایک ایک ٹوٹی لائن میں لگے گی اگر لیٹ ہوتا جائے گا تو ڈیڑ پہ آئے گی پھر دو ٹوٹیوں پہ بھی آئے گی مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے کماند کاشت کیا جاتا ہے مگر جو ہمارے علاقوں میں روایتی طور پر کاشت کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف کھیل پہ کی جاتی ہے تو کھیل میں اگر آپ ارلی کاشت کریں گے مطلب ستمبر کاشت کریں گے تو اس میں تو آپ اس میں استعمال کریں گے کہ ایک ایک ٹوٹی ہی لائن میں رکھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ لیٹ ہوتے جاتے ہیں تو پھر ڈبل ٹوٹی پہ بھی آ جاتی ہے ڈیڑی پہ بھی آ جاتی ہے تو اب میں آپ کو لائف دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کماند کاش کرنا ہے آپ ذرا غور سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کماند کس طرح کاش کرنا ہے تو یہ لیٹ کاش کماند ہے اس میں ہم دو دو ٹوٹییں ڈلوائیں گے تو اس کے لیے لیور کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ لیور جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ دوست نہیں ہوگے آپ اکٹھے نہیں ہوگے تو یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے خوشی خوشی کام کرنا ہے تو جتنے لوگ آپ اکٹھے کر سکیں گے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کاش کیا جائے گا کیونکہ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے ہو کر جب یہ کام کرتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی خوشی کام کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے اور اس میں لائے عمل بہت اچھا ہوتا ہے تو سبھی لوگ مکمل طریقے کے ساتھ خات کا بھی استعمال کرتے ہیں اور گنے کی جو بجائی ہے اس میں بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے کھیت کی طرف تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کماند کی کاش کے وقت جب کھیلیں نکلی پڑی ہوتی ہیں تو ہمارے بھائی پتہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ٹوٹیاں جو ہیں نا وہ لے جاتے ہیں اور دو دو کر کے ٹوٹیاں ڈالتے جاتے ہیں اور اس کی اوپر پیر رکھتے جاتے ہیں اس پہ پیر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ زمین میں تھوڑا سا دب جائے اگر نہیں دبتا تو اس کے بعد آپ اس میں اگلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹوٹیاں ڈالنے کے ساتھ ہی آپ پاؤں کے ساتھ اس پہ مٹی بھی لگاتے جائیں گے ٹوٹیاں ڈالنے کا طریقہ کار وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جب اس میں ٹوٹیاں ڈالنی ہیں تو وہ موسم کے لحاظ سے وہ ٹائم کے لحاظ سے اگر آپ ایک ایک ٹوٹی ڈالیں گے مطلب جنوری فروری میں تو اس کی پیداوار کم ہو جائے گی کیونکہ اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بیچ کی وہ کم نکلیں گی وہ پیداواری شاخیں کم نکلیں گی جس سے نقصان ہوگا تو اس میں ٹوٹیاں ڈالتے جانا ہے اور اس کے اوپر ہی پاؤں رکھتے جانا ہے طریقہ کار بہترین طریقے کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہی پہلی بنیاد ہوتی ہے اگر بنیاد ہماری بہترین نہیں ہوگی تو آگے کماند کیا ترکی کرے گا بنیاد بنانے کے لیے پہلے آپ نے ضروری طور پر دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ ستمبر کاش کماند کاش کر رہے ہیں تو اس پہ مٹی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے تاکہ سردی اور کورا اس پہ نہ پڑے اور اگر گرمی ہے مطلب فروری مارچ کے مہینے میں کماند جس طرح اب یہ کاشت ہو رہا ہے تو اس پر آپ نے مٹی بہت ہی کم ڈال دی ہیں کیونکہ اگر آپ مٹی زیادہ ڈالیں گے تو اس میں ہوا کا گزر بسر کم ہوگا جس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ پودے آنکھیں کم نکالتے ہیں اور پودے کی گروہت کم ہوتی ہے وہ نیچے دنس جاتا ہے اس میں مٹی کی تہہ زیادہ ہوتی ہے تو کسان بھائیوں بزرگوں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ بزرگ کس طرح کرتے ہیں وہ بقیدہ طور پر آپ کو ہاتھوں کے ذریعے بھی کر کے دکھاتے ہیں اور پاؤں کے ذریعے بھی نارمل نارمل مٹی ڈالنی چاہیے اگر آپ مٹی زیادہ ڈالیں گے تو وہ پیداواری شاکھیں جن کے آنکھیں دب جاتی ہیں وہ گرمی کے ٹمپریچر کی وجہ سے بھی باہر نہیں نکلتی اور جکڑ جاتی ہیں تو اس سے کوشش کر دیں کہ گنہ اوپر سے نظر آتا رہے اور مٹی بھی تھوڑی تھوڑی ڈال جائے اور اس سے آگے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روٹین کے ساتھ پانی کو اس طرح اس میں بھروانا ہے کہ بعد میں ٹینشن نہ ہو پانی اتنا ڈالنا ہے کہ مکمل طور پر ہمالی کھیلیاں تر ہو جائیں تاکہ پانی ان ٹوٹھیوں میں بھی جذب ہو جائے اور مٹی بالکل نرم ہو جائے مٹی نرم ہوگی تب ہی ٹوٹی جڑ پکڑے گی اور جڑ پکڑنے کے ساتھ ہی اس کی پھوٹ ہونے لگے گی جتنی زیادہ جڑ پکڑے گی اتنی پھوٹ ہوگی کھیلیوں کو آپ نے برابر اور برابر فل کروانا ہے کوشش کرنی ہے کہ کھڑے ہو کر ہر کھیل کا موازنہ کریں اس میں خوشک ذرا سا بھی نظر نہ آئے اگر خوشک ہوگا تو وہاں پر گنے کی پیداوار نہیں ہوگی وہاں پر شبوفے نہیں نکلیں گے جس کی وجہ سے پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے تو کسان بھائیوں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اکڑ اکڑ کر کے کاش کرنے زیادہ نہ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے کاش کرنے تاکہ آپ کی مکمل پیداوار حاصل ہو سکے اگر آپ زیادہ یکدم سے کاش کریں گے تو اس کے گنے متاثر ہوں گے وہ گنے آپ کو حاصل نہیں ہوگے وہ گنے کی تعداد آپ کو کم ملے گی وہ گنہ موٹا نہیں ہوگا وہ ایوریج نہیں بنے گی کیونکہ جب تک ہمارا جب تک گنہ مکمل پیداوار مکمل خوراک نہیں حاصل کرے گا وہ موٹا تازہ اور خوبصورت نہیں بنے گا اس میں رس کی تعداد نہیں ہوگی وہ پیداوار نہیں بنے گی تو گنے کے بارے میں کماند کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میں مکمل معلومات ویڈیو آپ تک فرام کرتا رہوں گا تو کسان بھائیوں آج تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جیسے ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ پہلے سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فیدہ اٹھا سکیں ناظرین میں معلوماتی ویڈیو تو بہت ساری آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں مگر کماند کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو پھر خادوں کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو کسان بھائیوں اگر میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی لگتی ہے کچھ بھی کمی بیشی لگتی ہے یا اس میں کچھ چاہتے ہیں کہ اضافہ کیا جائے تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی کمنٹس آپ کی رائے میرے لیے اکسیجن کا کام کرتی ہے آپ کی رائے میرے لیے اکسیجن کا کام اس لیے کرتی ہے کہ جس طرح زندگی کو چلانے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے چینل کو زندہ رکھنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں آپ کا دوست عبرار حیتر آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ سلام